بسم اللہ الرحمن الرحیم بینک آف پنجاب میں بے شمار نوکنیوں کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کے لیے آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اب نوکنیوں پر اپلائی کیسے ہوگا ساری کے ساری معلومات جو ہیں میں آپ لوگوں سے ویڈیو میں شیئر کروں گا اسی لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا ورنہ آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکوست کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ لیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں سب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں بینک آف پنجاب میں نوکریم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ریب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوب پروزانہ جی او بی ایس آر او ز ای این اے جیسے ہی دوستوں آپ لوگ ٹائپ کریں گے جوب پروزانہ اور آپ اس کو سرچ کریں گے اپنے گوگل کے براؤزر میں آکے یا کسی اور براؤزر میں آکے تو سب سے اوپر جوب پروزانہ لکھا ہوا آ جائے گا آپ لوگوں نے جوب پروزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوب پروزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائیڈ ہے جو آپ گردانہ یہ اوپن ہو جائے گی اور اس سائیڈ پر دوستو ہوتے ہیں بے شمار نوکھرییں موجود ہیں یہاں پر آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں دوستو دی بینک آف پنجاب بی او پی جوپ دوہزار اکیس اپلائی آن لائن آر اوور دی پاکستان آپ لوگ جوپ کے سائٹل کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جیسے ہی دوستو آپ لوگ جوپ کے سائٹل کے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گی ان تمام معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو دوستو بینک آف پنجاب میں جو نوکریوں کی ڈیٹیل ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب آپ لوگوں نے دوستو کرنا کیا ہے بینک آف پنجاب میں نوکری کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو انفرمیشن دی گئی ہیں ان کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے کیونکہ دوستو کے انفارمیشن بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگ انفارمیشن نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ لوگ اپنے اس گس کے لوگوں دل پوچھیں گے تو کوئی کیا کہہے گا کوئی کیا کہہے گا آپ لوگ لوگوں کی باتوں میں کنفیوز ہو جائیں گے بیتر یہ یہ کہ اوپر والے آرٹیکل پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو کنڈیشن سمجھ میں آ جائیں جوب کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ ستائیس جولائی اپلائی کرنے کی لاکھ جیٹ تیرہ آگست میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن والے اپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپل جوبز ہیں پاکستان پر سے اپلائی کر سکتے ہیں کوربنٹ کٹیگری کی جوبز ہیں اور یہ فل ٹائم کی جوبز ہیں تو دوستوں آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اس کا طریقہ نیچے موجود ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آن لائن اپلائی ہوگا وہ میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے دوستوں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ساری جوبز ہیں مختلف شہروں میں جوب ہے جوب کے ٹائٹل کے آگے اس کا جو شہر کا نام ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے ڈیٹ بھی موجود ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کلیک ہیر کے بٹن کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں جیسے ہی دوستو آپ لوگ کلیک ہیر کے بٹن کے اوپر کلیک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے کریر بارا پورٹل اوپن ہو جائے گا تو دوستو ایک مثال ہے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیلز مینیجر کارٹ کے لیے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریلیشنشپ کے لیے اور اس کے بعد دوستو بے شمار نوزنیوں کی انفارمیشن ہے ٹیم لیڈر کمرشل بینکنگ کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جاپ کے سائٹل کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں میں ایک آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں آپ لوگ کسی بھی جاپ کے لیے ایسے ہی اپلائی کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے سی ایر آئی سے لکھیں گے لکھیں گے آپ اپنے والد کا نام لکھیں گے اگر آپ ایمیل ہے تو اپنا شہر کا نام لکھ سکتی ہے اگر آپ کا ایڈی کارڈ ان کے نام پر موجود ہے پرپولنٹ ایڈریس لکھیں گے ڈسٹک لکھیں گے سیٹی لکھیں گے اور کہاں پر رہتے ہیں وہ لکھیں گے اور اس کے بعد سیٹی لکھیں گے اور اس کے بعد تیسٹ آپ لوگ کی اس شہر میں دینا چاہتے ہیں جو آپ کے قریب ترین لگتا ہوگا آپ لوگ اس کا نام لکھیں گے وائل نمبر لکھیں گے ڈومی سائل لکھیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے دوستو لینڈ لائن نمبر اگر ہے تو لکھ دیجئے گا ورنہ خالی سور دیجئے گا ایمیل ایڈریس ایکٹیو لکھیں گے جو آپ دلی چاہ کرتے ہوں گے میریڈلی سٹیٹس شادی شدہ ہے تو میریڈ ورنہ تو سینگر رہا جائے گا مین ہے تو مین فیمین ہے تو فیمین اور اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں نے ایڈریس میں ان تمام جو اسپیشل سیمبرز ہیں ان کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا اس کے بعد دوستو نیکس کریں گے اکیڈمی کولیفیکشن آئی گے وہ انٹر کریں گے جو جو بھی آپ سے ریکوئرمنٹ ہوگی وہ فیل کریں گے سی بی پوٹاج کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا دوستو یہی اپلائی کرنے کا طریقہ کار تھا آپ لوگ اس طریقے کو فالو کریں گے تو امید کرتا ہوں تو اپنے ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ڈیلی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور دوستو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا لنک کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ ڈاریکٹلی ہمارے سائٹ کو وزید کر سکتے ہیں پاکستان بھر کی بے شمار نوکرییں دیکھ سکتے ہیں ورڈسپ کی گروپ جوائن کرنے کے لیے کسی بھی ایک گروپ کو جوائن کر لی جائے گا تینوں گروپ بلکل سیم ہے تینوں کو جوائن مت کی جائے گا ورنہ اور لوگوں کی جائے گا فیل ہو جائے گی وہ تینوں گروپ میں سیم انفرمیشن شیئر کی جاتی ہیں کسی ایک گروپ بھی جوائن کر اگر آپ لوگ کر لیں گے تو آپ لوگوں تک جو ہے وہ ڈیلی بیسٹس پر نوکریوں کی معلومات پہنچ جائے کرے گی فری میں انشاءاللہ دلہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں کوئر اچھی تھی جاب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیا